غمِ حسین منانا بہت ضروری ہے غمِ حسین منانا بہت ضروری ہے تو کل الحمدللہ اتتا تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ اب ہماری بقیہ آٹھ دن کی گفتگو کا موضوع کیا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جیسا کہ کل عرص کیا گیا کہ امام نے فرمایا اِنِّ خَرَشْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَحِ خِی امتِ جَدِّ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی غرض سے کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں کہ اَنْ اَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ هَا عَنِ الْمُنْكَرِ تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں برائیوں سے منع کر سکوں آٹھ دن میں شہید ہو گئے کربلا پہنچ کے کونسا جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہوا کونسا عمر بالمعروف ہوا کونسا ناہی عن المنکر یہ کل اس پر تفصیل سے بات ہوئی جس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو اتیرات کو اتسارا مجمع دکھائی دیتا ہے یہ کس کی بنیاد پر ہے اسی حسین نے ناتیہ حسین نے علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے یہ پورا سسٹم ہم کو دیا ہے کہ قیامت تک اب عمر بالمعروف ہوتا رہے نہ ہی عن المنکر ہوتا رہے ٹھیک تو اب ظاہر سے بات ہے کہ ہم کو یہ ممبر ملا ہے ہمارے اپنی بنیاد پر نہیں یہ ایمان حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے ورنہ عام آدمی کی کیا حقات کیوں آدمی بیٹھ کر کے اس میں حصے بھی لوگ ہیں جو ہمارے باپ کی عمر کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے یہ کس کی بنیاد پر ہے حضرت کی بنیاد کے اوپر ہے نا انہوں نے تم کو یہ عطا دیا ہے تو جب تم کو یہ ممبر ملا ہے ان کی بنا پر ان کی وجہ سے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم بھی ممبر سے وہی کہو جو وہ چاہتے ہیں جو ان کا مقصد ہے اور ایک چیز اور ہے کہ جس کے بعد میں نے اور بھی کوشش کی کہ اپنے پاس سے باتیں کم کی جائیں اہلِ بیت کی باتیں زیادہ نقل کی جائیں اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئیہ کون آدمی اس دنیا میں ایسا ہے جس سے گلبر نہیں ہوئی ہے جو گناہگار نہیں ہے قبا پہن لیجئے امامہ لگا لیجئے چشمہ لگا لیجئے تھوڑا ٹیپ ٹاپ سے رہیے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سفید پوشی اسمت کی علامت نہیں ہے ہیٹھے نہیں ہے کون آدمی ہے جس سے گلبر نہیں ہے اور قرآن نے سیدھے سیدھے کہا ہے لما تقولو ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو وہ جس پر خود عمال نہیں کرتے ہو تو وہ بہت ٹف مسئلہ ہے ایمات میں نے دو سال پہلے بھی کہی تھی آپ دس روپے ہم کو دے کر کے کام ہو جائے گا آپ کا تو میں نے نام حسین پہ خرج کیا آپ کا تو جگار ہو گیا وہ دس روپیہ لے کے ہم پھس جائیں گے کہ یہ بات تم نے کیوں کہی ہمارے مقصد کے خلاف ہے یہ بات تم نے کیوں کہی جبکہ تم خود اس پر عمال نہیں کرتے بڑی باریکی سے حساب و کتاب ہوگا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یار اپنی جیب سے کہو ہی مت بھئیہ یہ تمہارے امام ہیں یہ اہلِ بیعت ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے میں زور زور پڑھتا ہوں آپ بھی سنیے میں بھی سنوں آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ اس کمبخت کو توفیق دے عمل کی میں آپ کے لئے دعا کروں کہ اللہ ان مومنین کو اس پر عمل کی توفیق دے تو ایک مقصد تو اس کا ہی ہے دوسری چیز اہلِ بیعت نے خود کہا ہے ہماری بات بتاؤ ان کو حدیث ہے نا قبلہ تشریف فرما قبلہ تشریف فرما کہیں کہ یہ قبلے ہیں آج تو ما شاء اللہ جدھر رکعی نما تو اللہ ہے سلام آدھر محمد ایک جملہ امام کا بڑا زبردست ہے ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حکیم کو بہت چھوڑ رہی تھے آپ سمجھے آپ تو اب میں زد میں اس مقصد اڑوں گا آپ سلام آدھر محمد اہلِ بیعت نے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیعت کو ہم سے آپ سے امید ہے توقع ہے عجب فقرہ ہے جانتے ہیں امام کو کیا ہے فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتا چل جائیں تو یقیناً یہ عمل کریں گے تو اب اگر اہلِ بیعت کا قول بیان کرتے ہو تو بیان کرنے والوں کا کمال نہیں ہے امام کا وعدہ ہے کہ ہماری بات تم کہو پبلک سنے گی تو نہیں سلام آدھر محمد تو اپنی جیب سے مت کہو امام کا قول اب ہم نے جو شروع کیا امام کا قول اس کی وجہ یہی ہے عمر بالمعروف نہیں ہے یعنی المنکر امام کا مقصد ہے کیوں کہتے ہو جس پر خودعمل نہیں کرتے ہو ہم پر پابندی ہے پبلک کو اگر ہمارے کلام کی خوبیاں پتا چل جائیں تو اس پر یقیناً عمل کریں گے تو اب ہم نے امام کے ہی کلام کو منتقب کیا ہے اور اس کی شرح کے ذائل میں اور روایتیں بقیہ ایمہ اہلِ بیعت سے رسول اللہ سے جو مل گئی ہے یہاں اکٹھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں آغاز امام نے یہاں سے کیا ہے میں نے کہا نا اس کو علماء کے درمیان مشہور کیا ہے رسالہ حقوق اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے بغیر حق کے پیدا نہیں کیا ہے ہمارے اوپر حقوق ہے کچھ لوگوں کے میں جملہ اس میں سب سے پہلا حق سب سے بڑا حق حسینی صاحب کس کا ہے اللہ کا احسن تم جس نے پیدا کیا جو خالق ہے جو مالک ہے اس کا حق ہمارے اوپر ہے اللہ کا حق کیا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے بھائی بہنوں کا حق کیا ہے امام کا حق کیا ہے حاکن کا حق کیا ہے نماز کا حق کیا ہے روزے کا حق کیا ہے حج کا حق کیا ہے سجدت ہے کوئی چیز امام نے چھوڑی نہیں ہے سب سے پہلا یہی سے آگا ایسے امام نے کس کا حق بیان کیا ہے اللہ کا اللہ کے حق کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں اللہ کا حق تمہارے اوپر سب سے بڑا یہ ہے کتاب لے کے بیٹھنے کے یہ فائدہ ہے فے بھول گیا تھا نا میں نظر پڑی کہ فے بھی ہے تو انکا نہیں فانکا یہ سب فوائد ہیں کتاب لے کے کہ آپ جو امام نے کہا انہوں ان نقل کریں گے زبانے میں کوئی جارنٹی نہیں ہے سلوات در محمد وعال فَعَنَّكَ تَعْبُدْهُ وَلَا تُسْرِكْ بِهِ شَيْعَا تمہارے اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو وَلَا تُمْ خالی عبادت کرنا ہنر نہیں ہے اس پر چلے گا ایک دو دن چلے گا کیس وَلَا تُسْرِكْ بِهِ شَيْعَا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو ہمارے اور آپ کے وجود کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے قرآن بھی کیا کہتا ہے ہم کو تو پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِلْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ لِعْبُدُونَ ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کے ہماری عبادت کریں ہو گئی نبات ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہم روحہ میں یہ وجودِ محس کیوں آیا ہوا ہے مجلس پڑھنے کے لئے نا ذکرِ اہلِ بیعت کے لئے کل سے آئے ہیں صاحب کھانا بھی بڑھیا کھا رہے ہیں سگرٹ پہ سگرٹ آ رہی ہے کوئی بچارہ چائے لئے کھڑا ہے صبح صبح ساتھ بجے کوئی انڈا لئے کھلا ہے کوئی سیپ کارٹ کے لئے کے چلا آ رہا ہے کونسی رشتے داری آپ لوگوں سے میری ہے کونسی رشتہ آپ لوگوں سے ہے کہا نہیں میرے مولا کا نوکر آیا ہے میرے مولا کا ذاکر ہے ہم اس کی خدمت کریں گے خوب خدمت کروائی صاحب انڈا بھی کھا رہے ہیں چائے بھی پی رہے ہیں مرگ بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے اب صاحب جب شام ہوئی آٹھ بچا سالے آٹھ بچا تو مولانا کوسر مشتبہ صاحب مہنی کیا تھے تو انہوں نے کہا چلیئے مولانا چلا جائے میں نے کہا ہاں مرسی اب ختم پہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کیا تھا لخص مود نہیں ہو رہا ہے جیسے ہی میں نے کہا کہا میرا مود نہیں ہو رہا ہے مولانا کا جواب کیا ہوگا تو انڈا کھاتے وستیوں نہیں کہا کہ مود نہیں ہو رہا ہے سگریٹ کے ڈب بھی مگاتے وستیوں نہیں کہا کہ مود نہیں ہو رہا ہے ہمیں جب پڑھنا ہی نہیں تھا تو تم آئے کیوں کوئی بھی آدمی جاہل سے جاہل آدمی ہماری اس حرکت پر یہ بات کہہ سکتا ہے نہیں کہا کہ جب نہیں پڑھنا تھا تو تم امروحہ آئے کیوں پلٹ کے کل کو خدا ہم سے نہیں کہہ سکتا تھا گاڑی ہے گھوڑا ہے سب کچھ ہے عبادت ہی نہیں کرنا تھا تو کائنات میں گئے جو ہمارے وجود کا مقصد ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے اور اب ایک جملہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ محنت کرنا عبادت نہیں ہے پیسہ کمانا عبادت نہیں ہے مشقت کرنا عبادت نہیں ہے ہے وہ بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے نماز ہی عبادت نہیں ہے روزہ بھی عبادت ہے روزہ ہی عبادت بھئی محنت نہیں کرے گا آدمی مشقت نہیں کرے گا آدمی تو حج کرنے کیسے جائے گا بہت سی عبادتیں جسے پیسہ لگتا ہے حج کرنے کیسے جائے گا آدمی محنت نہیں کرے گا مشقت نہیں کرے گا کربالہ دس بار کیسے جائے گا آدمی بقول امام حسن علیہ السلام کے اگر وہاں تک بات پہنچی کہ ہاتھ کا حق کیا ہے وہاں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی یہاں اشارے میں سنتے چلئے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لئے محنت کرو ایسا جیسے ہمیشہ تم کو اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے عبادت کرو ایسی جیسے کل مر جانا ہے دنیا نہ ہوتی آدمی جنت کیسے اد دنیا مزرعت ال آخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں محنت نہیں کرو گے یہاں مشقت نہیں کرو گے تو پھر آخرت کا سواب کسی غریب کی مدد نہیں کرو گے تو سواب کو اسے ملے گا وہ غریب کی مدد کرو گی جب ہم محنت کریں گے جب ہم کمائیں گے وہ انشاءاللہ باقی ہے ابھی ہماری بات صرف ابتدائی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ اس کی عبادت کرو اور عبادت میں کسی کو شریح قرار مت دو اب آئیے عبادت کی ہے دو قسم صلوات برمحمد آرام آرام سے آپ بھی سکون سے سننے کے آدھی ہے ماشاءاللہ اور آپ کی وجہ سے ہم کو بھی شوق ہو گیا کہ ہلبر ہلبر نہیں آرام آرام سے اس لئے کہ جیسا مجمع ہونا وہ طریقہ اپنا ہو تو زیادہ کامیاب رہے گا اندازہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سکون سے سننے کے آدھی ہیں تو آپ بھی مولی صاحب اتمینان سے پڑھئے حلبر آئیے مت جلدی مت کیجئے عبادت بنیادی طور پر پہلے مرانے میں دو قسمیں ہیں ایک کا نام ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری عبادت جبری کسی کہتے ہیں جس میں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا مجبور ہے عبادت کرنے پر مجبور ہے عبادت اختیاری جہاں اختیار ہے چاہے تو عبادت کریں اور چاہے تو عبادت نہ کریں جہاں جبری عبادت ہے وہاں کاز سباب کیوں وجہ کی بات نہیں ہوگی کہ کیوں عبادت کرتے ہو جہاں اختیاری عبادت ہے چاہے تو کرے اور چاہے تو وہاں سوال ہوگا جو کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو جو نہیں کرتا اس سے بھی سوال ہوگا کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو سلام آدبر معمد پہلے ایک لفظ اصل عبادت کے معنی کیا ہے عبادت یعنی کسی کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا غضور کا اظہار کرنا یہ ہے مفہوم عبادت اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے مسئلہ حل ہوتا رہے کہ واقعی میں نماز کو عبادت کہتے ہیں یا ہر نماز عبادت ہے یا کچھ مخصوص نمازیں عبادت ہیں سلام آدبر معمد لیکن ابھی پہلی بات یہ ہے کہ دو قسم کی عبادت ہیں ایک کا نام ہے جبری ایک کا نام ہے اختیاری جبری عبادت وہ ہے جس میں مجبور ہے یہ کون لوگ کرتے ہیں جواب دنیا کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے سورہ چاند آفتا ذرات جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو کوئی شئے ایسی نہیں ہے اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ تَوْعِنْ وَكَرْهَا اللہ کے لیے کائنات کی ہر شئے سجدہ کرتی ہے کوئی چیز پچھنے وَالْنَجْمُ وَالْشَجَرُ وَيَسْجُدَانُ ستارے دراغ سب اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں قرآن پڑھا ہے سورہ جمعہ میں جاتے ہیں نماز جمعہ میں جاتے ہیں سورہ جمعہ سنتے سنتے تتیاد ہو گیا ہوگا يُصَبِّحُمْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ایک جملہ تہوں دیکھیں اردو کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کہ آپ ماں کے معنی بھی جو اور جس کر دیں گے اور من کے معنی بھی جو اور جس کر دیں گے لیکن عربی میں ماں اور من دونوں میں ڈیفرنس ہے من کا استعمال ہوتا ہے صاحبانِ عقل کے لئے انسانوں کے لئے ماں کا استعمال کامن ہے ایک قرآنی لطیفہ سنا دوں سلواتر سنیے بہت پسیت اللہ 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 تو ماں کا استعمال جو اور جس جنرل ہے من کا استعمال زمین عقل کے لئے صرف انسانوں کے لئے چنانچہ قرآن میں کہا والے یساب بہو للہ ہے من فِي السماوات نہیں ہے کیا ہے ما فِي السماوات جو کچھ سمین و آسمان میں ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو میں قرآنی لطیفہ انس کر رہا تھا قرآن میں ایک آیت ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبْ وَجَهَنَّمْ تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب کیا ہیں جہنم کا عیدھن ہے اچھا حَسَبْ بڑی بُنی چیز ہوتی ہے جلنگ ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اس کو حقائق نہیں دکھتے ہیں تو ایک یہودی تھا اس نے کہا ٹھیک گئی نبوت ان کی آپ سمجھے بہت بڑا اعتراض لے کے آیا اس آیت پر گئی نبوت ان کی آیا اچھا وہ یہودی بھی عرب ہے آگے کہتا ہے کہ کیوں صاحب قرآن نے کیا کہا ہے آپ کے تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے سب جہنم کا عیدن ہے پیغمبر نے کہا بالکل کہیے بتائیے عیسیٰ کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی سلوات در محمد بار عیسیٰ کو اپنے حساب سے بڑا تگلہ اعتراض لے کے آیا وہ عیسیٰ کو لوگوں نے پوجا کی نہیں پوجا عیسیٰ اور روح القدوس اور مریم ملا کر کے انہوں نے ہوئی ہے تسلیس کے قائل آئے کے نہیں ہے کہ بالکل کہ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہے روح اللہ ہے دوسری طرف آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے عیسیٰ کی پرستش کی تیسری طرف آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی اللہ کے علاوہ وہ جہنم میں جائے گا تو ہم کیسے کلمہ پڑھنے صاحب ہم کیسے آپ کا اسلام کو مان لیں جو اللہ آپ نے نبی کو نہیں بخش رہا ہے وہ ہم کو کیا بخشے گا صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض سمجھنے آ گیا نہیں آ گیا جو عیسیٰ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا پایا جو روح اللہ ہے تو ہم کیا کرے پیغمبر نے صرف ایک جملہ فرمایا ما اجھلک باللسان قومک کس چیز نے تم کو اپنی ہی زبان کا جاہل بنا رکھا ہے علیسہ ما لے غیر زبیل حقول کیا ما غیر زبیل حقول کے لئے یوز نہیں ہوتا عیسیٰ زبیل عقل ہے یا غیر زبیل عقل ہے ہاں بات ہو کہتو یہ ان چیزوں کی بات ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں نہ کہ عیسیٰ کی بات ہے ہو گئی نہ بات تو صلوات در محمد وعال کبھی کبھی یہ گئی ہے تو خلاص ایک کلام یہ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ما کا مطلب جنرل کوئی بھی ہو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں آپ لوگ بہت سنجیدہ سامعین ہیں اور امروحے کے سامعین تو ایک زمان اس بچپنے سنتے چلے آئے ہیں پتہ نہیں لطیفہ وطیفہ پسند کرتے ہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن بہت بہودہ نہیں ہے شرافت والا علمی ہے اسی پر ایک لطیفہ سن لیجئے جناب بہلول دانا یا بہلول آقل ان کے پاس بچاروں کے اپنا مکان نہیں تھا کہتے ہیں کسی کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے تو وہ پرانے زمانے کا مکان لکڑی وکڑی کا چلتے تھے تو وہ بہتا تھا لکڑی کے مکان چلے تو آواز کرے گا نا کچھ مخدوش ٹرائب کا بھی تھا ایک دن بہلول نے کہا مالک مکان سے بھئیہ اس کو ٹھیک کرا دو یار یہ آواز کرتا ہے وہ بھی تھا مزاتیاں آدمی بہلول سے مطفلینے کے موڈ میں آگیا کہلے کیا یار بہلول تمہارے جیسے مومن آدمی مکان کی آواز پر اعتراض کرتا ہے کیا تم نے نہیں پڑا ہے یہ سب بہلاللہ ہے ما فی السماوات ہے و ما فی الارب جو کس زمین وعب سب اللہ کی تھی میرا مکان بولتا تو لیے یہ تسبیح خدا کرتا ہے سلمہ بہلول سے جیت کا انس کے جا سکتا ہے بہلاللہ کا بھائیہ مجھ کو تسبیح پر اعتراض نہیں ہے در یہ ہے کسی دن سجدہ نہ کر لیے سلام آدم محمد وعا فینش ہو گیا یہ سیکھا ہمیں جانتے کس سے آغا مدرس سے آپ نے بہت سنا ہو گا کبھی ان کا درس پندرہ منٹ سے بیس منٹ سے زیادہ ڈائریکٹ نہیں چلا بیس میں ایک لطیفہ چھو لیتے تھے کیا کرتے ہیں آقلے دیکھو دس بیس منٹ سننے کے بعد آدمی بیٹھتا تو سامنے ہے درس میں دماغ چلا جاتا کہیں اور واپس لانے کے لیے لطیفہ چھوڑنا ضروری ہے خورت آپ یہاں سے مجلس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سلوات در محمد و آمد تو دو طرح کے ہوگئے ایک مجبورن عبادت کرنے والے اور ایک اختیاری عبادت جہاں جبرن عبادت ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا لیکن جہاں اختیار ہے اختیار کا مطلب کیا ہوا یعنی چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو عبادت نہ کرو جیسے ہی یہ ہوگا کہ چاہو تو کرو تو سوال ہوگا کیوں کرتے ہو عبادت ان سے بھی سوال ہوگا کیوں نہیں کرتے ہو لیکن میری عادت ذرا نیگیٹیو پائنٹ پر بات کرنے کی کم ہے اسی پر بحث کریں کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں عام طور کے اوپر قرآن نے جو تقسیم بندی کی ہے وہ موٹے طور کے اوپر تین طرح کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے کیوں والے ایک لالچ تبا قرآن کہتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے آمان کرتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ کہے تو وعدہ ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعَجْرُنْ كَرِيمُ ان کے لئے خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور کریم عجر ہے اب آدمی اگر عبادت کرتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہم نے وعدہ کیا ہے اچھے کام کرو ہم عجر دیں گے اچھے کام کرو ہم مغفرت کریں گے اب آدمی کرے گا تو لالا چاہی کی نہیں آئی آگئی نا مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو عبادت اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْعَارِ اللہ اس کو آئیسی جنت میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے چکر میں کچھ لوگ عمل سالح بجالاتے ہیں مغفرت کے چکر میں عجرِ کریم کے چکر میں تو اب اس بنیاد پر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کونسی کہلائے گی تمہ کی بنیاد پر لالچ کی بنیاد پر یہ عبادت بری نہیں ہے یہی توفیق اگر ہم کو مل جائے تب بھی بہت ہے سلوات برمہ تب بھی بہت ہے ورنہ ہم لوگوں میں سے تو ہم لوگ اتنا دھیچ ہو گئے ہیں کہ لالچ کی بنیاد پر بھی اتنا سب اللہ کہہ رہا ہے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے تب بھی نہیں آتا دوسری تیسم عبادت کرنے والوں کی ہے خوفِ عذاب چنانچہ قرآن نے کچھ لوگوں کی طرف سے لگا لگا ہے انی اخافو انعصیت ربی عذاب یوم عظیم ہم ڈرتے ہیں اللہ کا گناہ کرتے ہوئے کہے درتے ہیں اپنے پروردگار سے عذاب یوم عظیم اس عظیم دن کے عذاب سے ہم کو درہ بھیا ہم گربان نہیں کر سکتے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا عبو سَنْ کَمْ تَرِی یومن عبو سَنْ کَمْ تَرِی رَا ہم عبلِ اللہ سے ڈرتے ہیں بھئی اس بھیانک دن کے چکر میں دوسری ایک آئے جس میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ آدمی حلوڑا کے اٹھتا ہے رات کو تین بجے نماز شب پڑھتا ہے دونوں چکر اس کا ہے ارشاد ہوتا تَتَجَّافَ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعَ یہ اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے یدعون ربهم اور بستر سے اٹھ کے رات کی تاریخی میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں خوفان وطمعا کچھ خوف کی بنیاد پر کچھ لالچ کی بنیاد پر تو ہو گئی نا ایک عبادت حقائے کی بنیاد پر لالچ کی بنیاد پر ایک عبادت ہے کائے کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر دونوں چیزیں ہیں خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے سلوات در محمد آئینہ روایت کہتی ہے آئینہ پہنے کی دعا اب مسیح ایسن صاحب نے آئینہ دیکھا الحمدللہ دونوں آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں دبی نہیں ہے الحمدللہ ناک بھی صحیح ہے کچھ تو اس کا شکریہ آجا کرو گے اب جملہ سنیے کہ کیا تربیت ہے اسلام کی اہل روایت نے کہا نا کہ ان کو ہماری باتیں بتاؤں یہ مانیں گے چو نہیں اب آئینے کی دعا جو ہم کو سکھائی گئے کہ جب آئینہ دیکھو تو پڑھو اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی ورزقی پالنے والے جیسے تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے جیسے تو نے میرا جسم صحیح و سالم بنایا لنگنا لولا نہیں بنایا کانہ بیگا نہیں بنایا فحسن خلقی ورزقی ویسے ہی میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے ویسے ہی میری روسی بھی بڑھیا کر دے صلوات بر محمد با تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو صحیح و سالم جسم دیا کتنا کرم ہے اس کا ایک آدمی سبجہ صرف ایک ٹیلی فون کر دے انٹرویو سے پہلے ہمیں ذرا دیکھنا یار میرا بھائی ہے یہ بھیرا بھائی میرا جاننے والے اپائنمنٹ ہو گیا زندگی بھر ارے وہ چچا نہ ہوتے تو میں آج پتہ نہیں کہا زندگی بھر آدمی شکریہ ادا کرتا ایک نہیں کرتا جس خدا نے یہ جسم احتاف فرمایا ہے دیوانہ نہیں بنایا پاگل نہیں بنایا کرک نہیں بنایا کیا اس اللہ کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ آدمی چوبیس گھنٹوں میں ملا کرکے سترہ رکھت نماز پڑھ لے پالنے والے تیرا شکر ہے پھر ہم سے گندہ کون آدمی ہے سلوات برمحمد یہاں تک آ گئے آپ یہ تو قرآن کی روح سے یہ بات تیہ ہو گئی اسی چیز کو امان حسین علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان کرتا وہ روایت بہت مشہور ہے بچوں کو بھی ہو سکتا یاد ہو چونکہ مربوط ہے نقل کرتا چلیں حضرت سید الشہدہ فرماتے ان قومن عبداللہ رہبتا فتل کا عبادت تجار کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی لالچ میں نماز پڑھیں گے جنت ملے گی روزہ رکھیں گے سواب ملے گا یہ کریں گے یہ ملے گا فتل کا عبادت تجار یہ بزنس مینوں کی دعا ہے نماز ہے یہ تاجروں کی عبادت ہے وَإِنَّ عَبَدُ اللَّهَ رَغْبَتًا کچھ لوگ لالچ میں عبادت کرتے ہیں یہ کس کی عبادت ہے تاجروں کی وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَغْبَتًا کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں در میں خوف میں فَتِلْكَ عَبَادَتُ الْعَبِيدُ یہ بندوں کی نوکروں کی غلاموں کی عبادت ہے نہیں کریں گے ڈنڈا پڑھے گا نہیں نماز پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے اس کے بعد امام نے تیسرا فقرہ فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا لَّهَ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی اس کے شکر کے طور کے اوپر وَهِيَ عَبَادَتُ الْأَحْرَارِ وَهِيَ اَفْضَلُ الْعَبَادَةِ اور یہ ساری عبادتوں میں افضل ہے ہو گئے گا بھر بعض کتابوں میں شکر کی جگہ ایک دوسرا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معمولی نہیں ہے ہو سکتا ہے امام ہی میں کسی نشست میں وہ لفظ بھی فرمایا ہو اور جو اس مجلس میں تھا اس نے وہ لکھ دیا ہے ایک چوتھا لفظ بھی ہے شکر سے آگے ہٹ کر کے ابھی ارز کرتا ہوں میں حدیث پہلے مثال دے دو مثال کیا ہے ظاہراً بنی اسرائیل کے زمانے اسی دور کی بات ہے کہ ایک آدمی تھا صاحب اندھا لنگڑا اپاہیج پڑا ہوا تھا اور مار الحمدللہ الحمدللہ شکرنللہ 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 ہے نا ایک آدمی گزرا یار تمہارے پاہائے کیا یہ تمہیں تشکریہ ادا کر رہے ہیں سلیئے اپاہیج ہے اندھا ہے لنگڑا ہے حمد خدا زبان پر جاری ہے سپر خدا جاری ہے کسی میں دیار تمہاراں ہائے کیا مجھے تمہیں تشکریہ شکریہ شکریہ الحمدللہ لگائے ہو کھر لگ اچھا یہ کیا کم احسان اللہ کا ہے کہ اس میں آنکھ نہیں دی جو گناہ تم اپنی آنکھ سے کر سکتے ہو مجھ کو بچا لیا تو کچھ لوگوں کی تھنکنگ اس طرح کے بھی ایک اور قصہ سن لیے اسی پر سلوات پر محمد بار کیا چیز کبھی کدھار جو ہے وہ فرشتوں سے خدا سے جو بات ہوتی ہے نا تو اس میں دنیا کے لئے بھی آ جاتے ہیں ایک کوئی آبیت تھا بڑا زبردست عبادت کرنے والا تو کسی فرشتوں سے وہ اسی وقت بڑا بڑی ہے بہت اچھا عبادت ہم ملنا چاہتے ہیں صاحب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مل دھلو مگر پہلے دیکھ لو لسٹ میں یہ ہائیں کس گروپ کے جنتی ہے کہ جہنمی کل بات ہی میں اس پر کہ اتنا اعتبار ہونے کے باوجود گارنٹی نہیں جنت کی اب صاحب جو انہوں نے فیرز دیکھی تو اتنا زبردست عابد اس کا نام جنتیوں کے لسٹ سے لہم غائب جہنم میں اللہ بھی اندہ کہیے کیا خیال ہے کہنے کے صاحب آپ کا جب ورحمت نہیں تیرے اس کے اوپر عذاب کا مستخدم اس سے مل کے کیا کروں گا کہا نہیں اب جب موٹ بنا ہی لیا ہے تو جاؤ ملا اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے بہانے ڈھوٹتا ہے ہے نا اتنا کریم ہے نا میرا موضوع نہیں ورنہ اس پر چلے اتنا کریم ہے خدا شاہد اپنا اللہ نا کہ کیا ماں محبت کرے گی کیا باپ محبت کرے گا جتنا خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ہم کو ابھی حسینی صاحب پتا چل جائے نا میرے بارے میں کوئی ایک بات یہ سیمبلک ورڈ ہے حسینی کے مطلب واقعی یہی نہیں ہے کون پڑھنے آ رہا ہے میں ہاں جانتے ہیں ان کے بارے میں اس بہانے سے اس بہانے سے اس بہانے سے کہیں نہ کہیں سے یہ بات نکل آئے گا رہے ہیں بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں اطلاق دے چکے ہیں یہ سب غلط بات مثال بتا رہا ہے تو آپ کو اگر ہماری ذرا سی بات پتا چل جائے آپ کی بات ذرا سا ہم کو پتا چل جائے تو ہم لوگ بہانہ ڈھونٹتے ہیں بیان کرنے کا نا خدا کو ہماری ہر حرکت کا پتا ہے کہ نہیں ہے انصاف سے بتائیے سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے ایک منٹ میں چاہے اسی پیشانی پر اُبھار دے کہ یہ جو ممبر سے بیٹھ کے عبادت پر بکراتی کر رہے ہیں خدیروں نے آج شبوں کی نماز نہیں پڑھئی ہے لیکھ دے اللہ نے کوئی سنے گا ہماری مجلس تو اللہ کرم نے سب کچھ جانتا پھر بھی چھپاتا ہے اور چھپاتا ہی نہیں ہے یہ میرا جملہ تھوڑی ہے مولا کا جملہ یار دعا کمیل کا صرف چھپاتا ہی نہیں ہے کم من قبیہ انصطرتائی تک نہیں ہے اگلا فقرہ وَكَمْ مِنْ ثَنَاهِنْ جَمِيلِ لَسْتُ أَهْلَ لَهُ لَشَرْتَ کتنی اچھی تاریفیں ایسی ہے خدا جس کا میں مستحق نہیں ہوں تو نے اڑا رکھا ہے اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے ماں سے بڑھ کر کے باپ سے بڑھ کر کے وہ کریم ہے بہانہ ڈھوٹتا ہے کہ کچھ ہو جائے ہم اس کو بخش دیں ہم اس کو جنت پہنچا دیں ظاہر سے بات ہے کہ جب اہلِ بیعت کا مزاج یہ کلرز کیا کہ گالی کھاتے ہیں تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں جنت تک چلے جائیں تو اللہ تو ان کا بھی اللہ ہے نا وہ بہت مجبور ہوگا تب سزا دے گا ابھی بھی وقت ہے سلوات بر محمد وعال اس کو نوک کر لیے واقعی صحیح بات ارے ایک بہت اچھی حدیث یہ آدھا گئی چنابے آپ وزرگنان سنائے نہیں سنائے اس میں کوئی پرائمری کا ٹیچر نہیں ہے گنتی جنانے والا ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے تو کھڑے کر دیئے تھے سب کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ایک مانیٹر صاحب گنتی گنواتے تھے پہاڑا گنواتے تھے دو ایک کن ڈو دو دونہ چار ہوتا ہے نا تو اب وہ آتے آتے کہاں جاتا تھا نو ایک کن ڈو نو ڈو نی آگے وہ نہیں کیا پڑھواتے تھے اٹھارہ کو کیا کیسے جو ہے وہ الگ کرواتے تھے ایک ہکائی آٹھ جہاں ہی کیا اللہ پلٹ گیا یاد آگے ہیں نا نو دونہ ٹارہ ایک دہائی آٹھ ہکائی نو تر ایک ستہائیس دو دہائی ساتھ ہکائی تو دس دس کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں دہائی اور ایک کو کیا بولتے ہیں اکائی اسی کو عربی میں عشرہ بولتے ہیں دہائی کو اور اکائی کو آہاد بولتے ہیں ہے نا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا من جا بالحسنت فلاہ عشر امسالح جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم سواد دیں گے کائے دہائی میں ایک کے بدلے دست دیا جائے گا اور جو برائی لے کے آئے گا ایک کے بدلہ ایک ہوایہ ماسٹر ساتھ کی زبان میں اس آیت کے ترجمہ کیا جائے نیکی کی جزا دہائی میں ہے نا اور برائی کی سزا اکائی میں دس میں کی اگر آپ نے کی تو کتہ سواب ہوا سو ہزار میں کی اگر آپ نے کی تو کتہ سواب ہوا دس ہزار ہے نا لیکن اگر ہزار آپ نے برائی کی تو کتہ جائے وہ بنا ہوا ہزار ہے نا اب عبوزر کہتے ہیں مجھ مجھ کو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر بات سمجھے نہیں سمجھے کیسا انسان ہے یار تم کو ایک کے بدلے دس مل رہا ہے دس کو چھول کے ہکاری کے چکر میں ہو عبوزر علیہ السلام کہتے ہیں مجھ کو عجیب لگتا اس انسان کے اوپر جس کی ہکاریاں بھاری ہو جائیں اس کی دہائیوں پر خدا بہانے بھوٹتا ہے کچھ چکر نکال ہے میں اس کو ماف کر دوں میں اس کو چھوڑ دوں پھر اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیں بی سی منٹ تو بچائے پھر مسائب بھی ہے اب یہ کن سے چلے گا انشاءاللہ سلوات بر محمد آ تو اس فرشتہ نے ملنا چاہتے کہا بھئی پہلے دیکھ لو یہ ٹس گروپ کے آگی ہیں تمہار مغا صاحب وہ جنتیوں میں نہیں ہیں تو اس نے کہ چیز صاحب مجھ کوئی شوق اب ان سے ملنے کا نہیں رہا ایک چیز اور یاد آگئی ہے اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اس کو نقل کر دوں صرف زینے کے طور پر کہ جب بندوں کا یہ حال ہے تو خدا کیا ہوگا سلوہ پر رسول ایک نبی تھے حضرت یعقوب سیریل دیکھا یوسف کٹ نہیں دیکھا نہیں دیکھا خیال خوب بہت سی سی جناب یعقوب ان کے کتے بیٹے تھے گیارہ نہیں بارہ ایک سوال یہ بتائیے آپ بیٹا کیا نام ہے آپ کا داراب صاحب یہ بتائیے باپ بیٹے دونوں نبی ہیں یعقوب بھی نبی ہے اور جناب یوسف بھی نبی ہے علیہ السلام اس میں بڑا کون ہے بڑا نبی کون ہے یعقوب یوسف کے اندر میں ہے یعقوب یعقوب کے اندر میں ہے بولیے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام باپ ہیں یوسف کچھ بھی ہیں بیٹے ہیں کچھ حساب سے احترام واجب باپ کی رسپیکٹ آپ چاہے جو رسپیکٹ واجب ذرا سا چھوکے تھے سنائے نہیں سنائے جب جناب یعقوب آئے یہ اپنا شان سے گھوڑے پہ چلے آ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے نیٹ ہو گئے گھوڑے سے کودنے میں جب نے کہا یوسف ذرا ہاتھ لاؤ تو کون نکل گیا کیا تھا یار جب بھائی کیا تھا کل لگے آپ نے باپ کے احترام میں لیٹ کیا ہے اب آپ کی نسل میں نبوت نہیں چھوٹی مونٹی چیز ماں باپ نہیں ہوتے اب بتائیے بڑا نبی کون ہے یعقوب کے یوسف ٹھیک ہے باپ ہے احترام ہے لیکن نبوت کے حساب سے چناب یوسف بڑے نبی ہے حتیٰ کہ بعض بزرگوں کا یہاں تک فرمانا ہے کہ یوسف کو حق ولایت حاصل تھا اپنے باپ کے اوپر جیسے امیر المومنین ولی ہے نا سب کے اوپر ولایت کا حاصل ہے بعض بزرگوں کا فرمانا مفسرین کا کہ جناب یوسف کو اپنے باپ پر حق ولایت حاصل باپ ہے اس کے باوجود what's reason کہ باپ ہونے کے باوجود چھوٹے نبی بیٹا ہونے کے باوجود بڑے نبی اسی کو اگر میں سمجھا لے جاؤ پوری مجلس کے لیے یہ ایک چیز کافی ہے سلام محمد آپ سنیے تو اب جناب یوسف کو بھائیوں نے پریشان کرنا شروع کیا ستانا شروع کیا حتی کہ موندر کی پلانی ہو گئی سنائے نا ایک کوئی شریف نکل آیا کہ لگا لا تقتل یوسف آیا مارو مت ڈال دو کوئے میں شاید کوئی قاتل آئے نکل جائے گا مین ہمارا مقصد ہے کہ اب با سے دور ہو جائے دور ہو جائے گا ختم ہو گئی بات وہ مشمرہ سمجھ میں آیا بھائی وں نے کوئے میں ڈال دیا اللہ نے بچایا جبریل پہنچے پکڑ لیا آرام سے رکھا لیکن گئے کوئے میں کس نے ڈالا بھائی نے اب صاحب جو دوسرے دن اتفاق سے کاروان آیا نکال بھی لیا یہ سب لگے تک دیکھے کیا ہوا مر گیا زندہ ہے تب تک دیکھا ساتھ کہ وہ تو نکل آیا بھائی لو سوچ سکتے چھوٹے موٹے گھر کے نوب نہیں ہے نبی خدا کی اولاد ہے تاریخ کی بھائی قرآن کہ ہمارا غلام بھائی ہے تم کھا پا گئے ہم کو اس سے ملا آیا آلا ٹھیک لے جاؤ تو ان کو کہا لے جانا تھا یہ تو جان چوڑا رہے تھے کہ اب سے دور ہو جائے ٹھیک 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 آپ لو رکھ ہے لے لو کس پیسہ دے دیں لو کو لگ سوچ سکتے ہیں پورے امروحہ چھوڑیے پورے ہندوستان آپ کو کوئی آدمی ایسا ملے گا جو اپنے بھائی کو بیچ دے اپنے باپ کی اولاد کو بیچ دے یہ نبی کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بیٹے کو بیچ دیا بھائی کو قرآن کہتا وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَقْسٍ تَرَاهِمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَزَّ ذَهِدِين چاند سکھوں کے بھائیوں نے بھائی کو بیچ دیا ایک بار دکھے دوبارہ بازار مصر میں پہنچے وہاں پھر دکھے اب نبی کا بیٹا ایک مدد تک غلام کی طرح قوم کر رہے گھر میں موقر بن کے رہ رہ پھر آخر کار گناہ لکرنے کے جرم میں جیل بیش دیئے گئے وہاں گشت ہاؤس میں نہیں رکھا گیا تھا حضرت یوسف کو جیل میں تھے مار پلتی کی کوڑے لگتے تھے سنگھوئے ہیں آپ اس کے بعد جناب یوسف نکلے پچیس سال کے آس پاس لگ گیا یہ پورا کار ڈھونے میں اور اس میں سب پرابلم کرنے والے کون لوگ تھے اپنے بھائی چچیرے نہیں خوبی کا بیٹا نہیں خالہ کا بیٹا نہیں اپنے باپ کا بیٹا اب یہ بن گئے عزیز امیس قہد پاس زبردست ہر طرف گیوں کی پرابلم پرابلم شنوع ہو گئی کسی نے چلا دی مصر میں مل را چلو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے تھے یوسف دچے تھے اب یوسف داڑی واری آگئی ہے کچھ بال سفید بھی شاید ہو گئے ہو تو وہ تو چینج ہو گئے بھائیوں کو پہچان لیا بھائی لوگ ان کو نہیں پہچان پائے آپ بتائیے جیسے ہی گیارہ دس بھائی آئے تھے یہ دس جیسے ہی نظر آئے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہم آپ ہوتے تو بتائیے انصاف سا بھائی گئے ہیں آج نہیں جاؤ غائب کر دیتے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا نہیں ہوتا لیکن یوسف نے کیا ان کو دے دو اور ان کا پیسہ ان کی بوریوں میں ڈال دینا بتانا جانے تو چلیں پیس آپ خواہ پی کر کے احترام کے ساتھ وہاں پہنچے جو بوری ای پیسہ دی ہمارا اب اور جناب یوسف میں جانتی کیا کہ رہا پیسہ ان کی بوری میں ڈال دو تا کہ یہ پھی رہائیں یہ کیا ہے جس میں ظلم کی اس سے اتنی محبت کہ بھائیوں کے بوری پیسہ واپس کر دو پھر آ جائے تا کہ بھائیوں کو پھر دیکھ لوں میں جس نے مار میں تک کی پلاننگ کر لی دی اس جب یوسف نے خیریہ تو یہ پوچھے آپ لوگ کون ہیں کہا سے آئے ہیں سمجھ گئے آپ تو بتائیں ایسا ہم لوگ بارہ بھائی تھے ہمارے اببہ نبی ہیں ایک بھائی کو بیڑیا کھا گیا یوسف سے کہہ رہے ہیں مگر یوسف علیہ السلام اور سنا دے ایک کیس ہوا یوسف کے نیو پر ان سبوں نے یوسف کو چور کھا جب بینی امین پر دھیرے سے ڈلوا دیا تھا کہ اسی بہانے روک نے اپنے سگے بھائی کو مابونوں کی ایک تھی تو اس پلٹی ریزا ہم لوگ نبی کی اولاد ہم لوگ چور اور نکڑ گیا نکلا ہے تمہارے بھائی کے اس سے تو جانتے کیا کہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے صاحب اس نے چوری کی اس کا بھائی اور بیتا اس سے پہلے سگا اس نے چوری کی تھی خالی جنار یوسف نے اتہ کہا انت شر و مکال بہت بدماش تم کیا اتنا نہیں نہ کہیں گے ٹھیک اب جب یہاں تک بات آگئی تو آخر مکچہ بتاؤ کچھ یاد ہے تم کو ہل علم تم ما فعل تم بی ہمیں کچھ یاد ہے جو تم لوگ یوسف کے ساتھ کیا تو اب ان سب کو جھٹکا لگا اس بار آئے تھے پیسہ واپس کر دیا دوبارہ آئے کہنے بنیامین کو لے کے آؤ اور پھر یہ چکر ہو گیا ہی چکر کیا ہے اب غور کیا تو کوئی مشان مشان تھا وہ دب گیا کسی کو تو اس میں سے ایک کہتا ہے انت یوسف ہمیں تم یوسف ہو کیا اب جناب یوسف کھلے تیسرے سپر میں یہ میرا سگا بھائی ہے میری ماں کا بیٹا ہے اللہ نے ہم لوگوں پر رحسان کیا ہے بات ختم ہوگی اب تو راز کھل گیا اب ان لوگوں کی حالت جس کو بیچا جس کو کوئے میں ڈالا وہ پرائی من اس وقت جو چاہے کر سکتا ہے اب کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آقل سے پوچھ یہ کیسا گرگر آئے ہوں گے بھائی لوگ یہ لگ لوگ تو گرگر صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دی جانتے ہیں جناب یوسف نے جواب یا قرآن پڑھ یہ قرآن یوسف نے کیا جواب دیا لا تثریب عليكم اليوم چاہو یار کوئی بات نہیں ہے اور سنیے تو دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا ظلم نہیں رہے ہیں کچھ نہیں ہے تم لوگ اس کا مطلب لا تثریب عليكم اليوم کوئی بات نہیں ہے یہ تا شیطان تھا نزغ بین و بین اخوات جو ہمارے اور بھائیوں کے درمیان ہمارے اختلاف ڈال دیا ایک سکنڈ نہیں لگا جب بھائیوں نے کہا سر غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے چاہ کوئی بات نہیں ہے اتنا تو حق تھانا کہ کار دو روز تو بند کرواتے ٹھیک ہے تھوڑا مزا چک لے یار معاف تو کر نہیں ہے بھائی ہے چھوڑو ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک منت نہیں لگا قرآن کہتا فورا ان کا نوع تصریب آل یہ کون ہے بھائی بھائی کو بھائی سے محبت زیادہ ہوگی کہ باپ کو بیٹے سے سر بتائیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہے یا اپنے بھائی سے بچوں ارے بھائی تو چھوڑیے اببہ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا بیٹے سے ہوتا نہیں نہیں سمجھ نہیں آرہا بلکل جس وقت اببہ آئی سیو میں تھے تب ہمارے دل کی قیفیت کیا تھی اور جس وقت جوان لڑکا ہسپیٹل میں تھا آئی سیو میں بھی نہیں تھا تب دل کی قیفیت کیا تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا تو آدمی کو باپ سے زیادہ محبت اولا سے ہوتی تو بھائی ہے تو اولا سے لگا ہوتا نہیں ہوتا یوسف بھائی ہے جب یہ راز کھلا یوسف نے کہا ہمارا کرتہ لے جاؤ اور میرے اببہ کے آگ پہ لگا دینا یہی جو بزرگ کہتے ہیں نا مفسرین اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ یوسف بڑے نبی تھے کیوں اس لئے کہ یوسف کا کرتہ یعقوب کی شفا کا سبب بنا ہے ایم بی بی ایس ایم بی کو نسخہ نہیں لکھے گا ایم ڈی بی ایم ایس کو نسخہ لکھتا ہے سلوہ در محمد با بی چی تلیل بنتی ہے اب سام یہ لوگ لے کے گئے جناب یعقوب نے دوری سے کہ اس کا کچھ یوسف کی خوشبو لگ رہی ہے بھائی انکہ بز ناشی سنی پھر آپ تو بابا وہی پرانی والی گمرہ پڑے ہوئے ابھی تک یوسف کہا مر مر کے ختم ہوئے کب کے جب یوسف پوچھتے تھے یعقوب تب یہ سب ہی کہتے تھے حتی کہ آخری لاز دے کرتہ آرہا میں یوسف کی خوشبو میں راب تو جائے اسی فی زنائے لیکن قدیم اپنی پراری گمرہ پڑے ہوئے ہے یہ اولاد باب گمرہ کہہ رہی ہے بہرحال اللہ آکھ پہ ڈالا گیا فرطد بسیر میں کہہ رہا تھا ملائے حاصل ہے دیکھا یوسف کو کرتہ میرے لئے شفا کہا ملا اب اس میں قصہ سنا دیا صاحب وہی تو ہے پرام ملیسٹر مصر کا اب بتائیے بابو کتنا خوصہ ہے پچیس سال سے جھلا رہے پوچھ رہا ہوں بابو بتا دو میرے بچے کو کیا میرے لال کو کیا میرے بیڑیا کھا گیا اب جنابی یاکوب کتنا بتائیے اب یہ بچے بابا غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی ماف کرتے اچھے سال جب میرے بیٹے کو کیا کوئی نہ کھو نہ دس کے دس بلکل ایک دن ایتا اب معاف کر رہا سے یہ دو روائیت ہے جب استغفر لکم ربی چلو 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 ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ استغفر استغفر لکم تمہارے لئے اللہ سے مستغفار کریں گے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جناب یاکوب نے کہا ٹھیک ہے یہ استغفر کا مطلب جب جمعہ تک کا انتظار تھا یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سہر کا انتظار تھا کچھ سمجھ میں آیا یاکوب نے لوگوں کو معاف کیا مگر جمعہ تک انتظار کیا باپ ہو کر یوسف نے ایک سکن نہیں لگایا بھائیوں کو معاف کرنے میں کچھ سمجھ میں آیا جو جتنا معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ اتنا ہی بڑا نبی کہلاتا ہے سلام رحمد 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 جتنا سپیٹ سے تو جب بندوں کا حال یہ ہے کہ جتنا تیز معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اللہ اس کو اتنا بڑا نبی بنا دیتا ہے تو وہ خود کتنی سپیٹ سے معاف کرنے کو تیار ہوگا اپنے بندوں کے مسئلہ یہ ہے اور ایک بات اور کہے دیں رکھ جائیے اس تغفر اللہ ربی و عطوب و علی کا مطلب کیا ہے تمہارے بھائی سے تمہارا جھگڑا ہے وہ کہتا ہے چچا غلطی ہوگئی ماف کر دیجئے ماف کر اس کے بعد نماز کے بعد اور رشدے کہ دیں تم کو شرب نہیں آتی اپنے بھائی کو ماف نہیں کر سکتے اللہ سے ماف ایمان رہے ہو پہلے دوسروں کو ماف کرو پھر ماف ایمان نے کہا تم کو سلوات و محمد و تو خدا بات یہاں چلیتی خدا بہانے دھونٹتا ہے کہ میرا بندہ کسی شورت سے آ جائے میں اس کو ماف کر دوں اللہ نے کہا پہلے دیکھ لو آدمی کیسا ہے میں علم ہوا صاحب تو وہ تو عذاب والوں میں نہیں صاحب نہیں جانا ان کو کیوں عذاب ملنے سے کیا مطلب موٹ بنا لیا چلے جاؤ مل کے تو آ جاؤ اب یہ بہانہ ہے اللہ کا یہ نہیں معلوم ان کو نہیں پڑھا کہ عذاب کی وجہ کیا تھی لیکن یہ بخشش سن لیجی آپ وہ آیا فرشتہ ملا ولا کیا الحمدلللہ دعا کر رہے ہیں کہا اللہ تم نماز دعا کر رہے ہیں تم کو پتا ہے اس سے تم کو کوئی ملنے والا نہیں ہے کیوں کہا ہم فرشتہ ہیں بہت میں دیکھ کے آرہ ہوں آپ کا نام جنتی وں کرے گا الحمدلللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ میرا کام ہے حمد خدا کرنا میرا کام ہے شکر خدا کرنا وہ بہتر جانتا اپنے بندوں کو کہا رکھ ہے وہ میرا کام نہیں مجھ کو نہیں بھی سائیڈ کر آ ہے فرشتہ چلا گیا اللہ نے کہا پھر سے لسٹ پر نظر ڈال اس کا نام تو یہاں آگیا جنتیوں نے کہ اسی میں کہتا جو چاہتا ہوں مہو کرتا ہوں جو چاہتا ہوں مٹاتا ہوں جو چاہتا ہوں بھارتا ہوں خدا کوئی بات اچھی لگی تو بغیر جنت کی لالت کے بغیر جہنم کے خوف کے یہ مجھ کو خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس لئے کہ اس کو جنت سے بیس نہیں ہے اس کو جہنم سے بیر نہیں ہے اس کو شکر سے بات نہیں ہے کیوں کر رہا عبادت اس لئے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں میرا عشق ہے لہذا حب اللہ کچھ ملوک وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ خوف میں نہ لالچ میں نہ شکر میں کچھ تو نہیں ہے کانے تک تو نہیں ہے چل تک پا نہیں رہے پھر بھی الحمدللہ کیوں اس لئے کہ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے ان کو اپنے اللہ سے محبت ہے ہم آپ تو اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے شکر اگر ہم جنت کی لالچ میں پڑھ لے نماز یہی بہت ہے جہنم کے در میں کر لیں اپنے کو صدار لیں یہی بہت ہے اب آئیے ایمان حسین سے ایک سوال کیا جائے مولا بات تو بڑی بہیہ ہے بٹ کہ یہ possible حکیم صاحب ممکن ہے کہ آدمی عبادت کرے نہ اس کو جنت سے مطلب نہ جہنم سے مطلب کہ یار کہیں ممکن ہو یا نہ ہو مجھ سے پہلے میرا باپ کہ چکا ہے پروردگارہ میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے بل ہم نے تجھے لائق عبادت پایا ہے اور اس کی جاگتی مثال اگر آپ چاہیے نا کہ یہ جنت یہ جہنم کچھ نہیں وہ عبادت کے لائق ہے اس لئے کریں کہ چاہے جہاں رکھے وہ کہاں نہیں لگا کربلا رہے کیا مطلب مت کیجئے یہ آپ نے روایت سنی ہے کہ شب آشور بتائیے شب آشور امام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی ہو دعا اور عبادت و قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکی کے بن بنانے کی آواز سنہ نہیں سنہ آئیے بتائیے یہ بھی سنہ ہے کہ شب آشور ہی امام حسین نے سب کو دکھلا دیا تھا تمہاری یہ جگہ ہے تمہاری یہ جگہ ہے سنہ نہیں سنہ تو اب تو امام حسین نے دکھلا دیا نا آئی رٹنس میں وجود ہے کہ میری جگہ جنت میں پکی بات ہو گئی نا تو جنت تو کنفرم ہو چکی ہے اب پوری رات عبادت کیوں سوال احبار محمد سوال ہے نہیں ہے اب تو جنت کنفرم ہو چکی ہے نا صادق و امیل کے فرزند حسین نے بتایا یہ دیکھو تمہاری جنت ہے اب یہ دیکھو تمہاری جنت ہے اب اب کیوں عبادت جواب پکا ہو چکا ہے اس کا مطلب اب جو عبادت ہو رہی ہے نہ جہنم کے در میں ہو رہی ہے نہ جنت کی لالت میں ہو رہی ہے وہ فقط عشق الہی میں عبادت ہو رہی ہے صرف اور صرف محبت خدا میں عبادت ہو رہی ہے اس کی عبادت اور چاہے آپ مسائر سمجھ یا اسی کو کانٹینیویشن سمجھ لیجئے دو چار جمعی اور ایک سوال کا جواب دیجئے سبے عشور سارے اصحاب بیدار تھے پکی بات ہے رات بھر عبادت کر رہے تھے پکی بات ہے حبیب جگ رہے تھے تو کیا زینب سو رہی تھے بہلے رہی تھی علی اکبر عبادت کر رہے تھے تو کیا زینب سو رہی تھی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ بیبیاں بھی جگ رہی تھی نا یہ بھی دعا و نماز و عبادت میں تھی نا دیکھئے میری بات کو سمجھ یہ کی برا مت مانیے گا میں خدا نہ خاص تھا شہدہ کی کوئی توہین نہیں کرنے جا رہا ہوں لیکن سوچنے والی بات ہے جتنی بھی آپ بتائی جتنی بھی مصیبت آئی شہادت کے بعد سکون ہو گیا نہیں ہو گیا جنت میں پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے جناب علی اکبر نے جب آ کر کے اپنے باپ سے پیاس کا شکوا کیا پیاس مارے دون رہی ہے اس وقت مان حسین نے کیا فرما تھا ہنگوٹی اتاری ہے نا دہن میں رکھ لو بیٹا جاؤ نانا حوز کوسر پر سراب کریں گے ہے نا یہ حسین نے کہا اور اب سنی علی اکبر علی السلام کی جب گرے ہیں باپ کو پکارا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہنے لگے نانا رسول خدا جان کوسر لی آیا گئے بابا کیا مطلب ہوا اس کا بتائی ختم ہو گئی نا پیاس ختم ہو گئی زحمت ختم ہو گئی نا شہدہ کا ماملہ حل ہو گیا مگر زیند کم تے کرے گا کہ شہزادی کی مصیبت کہا ختم ہو گئی حسین تو شہید ہو گئی بات ختم ہو گئی لیکن رات بھر کی جگی زیند اچھا اگر آپ سوال کیجئے ہم سے یا کسی سے کہ سب سے زیادہ مصیبت کس نے برداشتی ہے رسول اللہ نے علی نے فاطمہ نے حسن نے حسین نے سب کا میرا ایک جواب ہوگا زیند نے کہ کیا بک رہے ہو فاطمہ نے کہ سب علی مسائب یو ان لہا سب سب علی ایام سر نل یال یا میں کہ بے شک کہا ہے اب چلی رسول اللہ کی مفات ہوئی جیسے پیغمبر کی مسئیبت سب نے برداشت کیا بچپناہ ہی سہی زیند نے بھی برداشت کی ہوئی چنم فاطمہ کی شہادت ہوئی جیسے علی نے فاطمہ کی شہادت برداشت کی حسن نے برداشت کی حسین نے برداشت کی ساتھ ساتھ زیند انہیں کنسل نے ناکہ غم برداشت کیا نہیں کیا مولا کائنات کی شہادت ہوئی جیسے امام حسن اور حسین نے برداشت کیا زینبوں نے کلسم برابر کی غم شریک ہے کہ نہیں ہے ان کے ہی باپ ہے ان کے ہی باپ ہے امام حسن کو ظہر دیا گیا جیسے حسین نے برداشت کیا ویسے ہی زینبوں ان نے کلسم برداشت کیا کہ نہیں کیا ہے تو ساری مصیبتوں نے سب کے ساتھ زینب برابر کی شریک ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو نہ رسول اللہ کے سامنے ہے نہ پیغنبہ نہ علی کے سامنے ہے نہ فاطمہ کے سامنے نہ حسن کے سامنے وہ کونسی مصیبت ہے کہ جب حسین میدان میں گئے ہیں تب اکیلی زینب ہے تب اکیلی کلسم اپنے بھائی کغانی برداشت کرنے کے لئے کیسا برداشت کیا معلوم ہے میں آپ کو دھیرے دھیرے ایک چگہ لانا چاہتا چونکہ بات عبادت پچھڑی وہی ختم کرنا چاہتا جب امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے ہیں مجھ کو وہاں شہادت نہیں پڑھ صرف توجہ دلانی جناب زینب نے کیا برداشت کیا ہے اکبر آگئے قاسم آگئے اور محمد آگئے فرق کے ساتھ جناب اکبر کے لئے روایت کہتی ہے کہ جب آئی ہے لاش یا خبر آئی ہے جناب زینب اکبر کے لاشے پر آئی ہے اپنے آپ کو گرایا ہے اور اسرار الشہادہ میں یہ فقرہ ہے فرمایا بیٹا کاش آج میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی ہے میں تم کو اس حال میں نہ دیکھتی ہے ادھر اپنے بیٹوں کے جب لاش آئی ہے تو بعض بزرگوں کہنا ہے کہ زینب نہیں دکھائی دے رہی ہیں کسی بی بی نے توجہ کہاں گئی آیا جو آئی تو دیکھا کیا اپنے جو ہے وہ خیمے میں شکرِ الٰہی کے سجدے میں بی بی تمہارے بچوں کے جنازے آئے ہیں تو نہیں جاؤ گی ماں ہوں سینے میں ماں کا دل رکھتی ہوں بچوں پر نظر پڑے گی ممکن ہے آنکھ سے آنسو آ جائے میرا بھئی آیا میرے آنسو برداشت نہیں کر سکتا سمجھنے میں کیسا سبت ہے کیسا برداشت لیا جناب زینب میں یہاں تک کہ سب کو برداشت کر لیا آخر میں بچے حسین صلی اللہ علیہ میدان میں آئے کہتے ہیں جیسے ہی رخصت ہوکے بھی چند قدم کیا کیا ذمہ داریاں ہیں چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے مانے حسین جو کانون آواز ہے محلن محلہ یبن الزہرہ محلن محلہ یبن الزہرہ اے زہرہ کے لان دھیرے دھیرے اے فاطمہ کے فرزند آہستہ آہستہ امام منبولن کے لئے کہا زینب تم پر رخصت کر چپی تھی پہن کیوں چلی آ رہی ہو بھائیہ امہ کی مسیحیت یاد آ گئی ہے امہ نے کہا تمہیں نال کے گنے کو بوسے لے لینا اے بھائیہ بند خدا کھولو کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گنے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کون خنجر پھلایا جائے گا یہ معمولی چیزہ ہے حسین میدان میں چلے گئے انسان نہ کر بنا جائیے آپ کو وہاں دکھلایا جائے گا یہی ٹیلہ ہے یہی بلندی ہے اب تو ماشاءاللہ بنا خوبصورت بنا دیا گیا روایت کہتی آ گئی بلندی کے اوپر وہاں سے کیا دیکھتی ہیں کہ امان حسر نے اسلام دھونے سے گر چپے روایت کہتی فجلہ سے شمر و علیہ صدر سمر منہون امام کے جسم مبارک پہ سوا و بربا اس میں عشر بربا بارہ مرتبہ حسین کے گلے پہ خنجر چلایا روایت کہتی دی بی سے برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ وہی بلندی سے چیخ کے کہتی یہ اپنا سادے آیوختلو ابو عبداللہ پانتے کنگورو انہیں اور یہ ساتھ کے بچے میرا بھائیہ زباہ ہو رہا ہے کیوں کھڑا دیکھ رہا ہے آپ بتائیے معمولی چیزیں یہ اور سنا دوں آپ کو خائموں میں آگ لگا دی گئی میں ایک لفظ کے لیے میں آپ کو اتنی دیر سے پیڑا رہا ہوں خائموں میں آگ لگا دی گئی حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا سارے خائمیں جل چکے ایک خیمہ ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے سونے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں رویت کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی اس خائمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے ہاتھ میں ابن مسلم کہتا میں آیا میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا تمہاری اس میں ہے شہزادی نے فرمایا یا شیخ اِنَّ لَنَا عَلِيلًا فِي الْخَيْمَةِ اس خائمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جب چل نہیں سکتا جب اُٹھ نہیں سکتا سنائے ان مانیوروں نے خود جو ناکے نے وہ بھی تو سن رہا ہے نا مگر کسی نے مدد نہیں کی خود یہی حمید کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ زینب جلتے ہوئے شونوں سے خائمے کے اندر چلی گئے یا اللہ ان آوازوں پر رحمت لازل فرما جلتے ہوئے خائموں سے اندر چلی گئے قیدہ تھوڑی دیر میں میں نے کیا دیکھا کہ جناب زینب امام سجاد کو اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جلتے ہوئے شونوں سے باہر آ رہی ہے رات بھر کی چکی ہوئی زینب دن بھر کی یہ ساری مسیبتیں پورے دن کی تھکی ہوئی زینب آپ بتائیے شامِ غریبہ میں دشت کا عالم رہا کیا رہا ہوگا کوئی بچہ یہاں رو رہا ہے کوئی یہاں رو رہا دہشت ہے نا نہیں معلوم کب یہ میری جہالت کا ہی ہے میری کم علمی کا ہی ہے میری نہیں پڑھا کہ رات کے کس حصے میں بچے چپ ہوئے کس حصے میں بچے خاموش ہوئے میری جہالت مجھے نہیں معلوم لیکن ظاہر سے بات ہے آدمی ہے نا تو تھکیں گے تھکیں گے تو چپ ہوں گے فطری بات ہے اقلی بات ہے جب بھی چپ ہوئے ایک سوال ہوگا نہیں ہوگا بی بی آپ بھی رات بھر کی جگہ ہے آپ بھی رات بھر کی تھکی ہے ہم لوگ آشور کے دن فاقع کر لیتے ہیں تازیہ کا جلوس لے کے جاتے ہیں شام غریبہ کب ہوتی ہے فورا مغرب کے بعد کیوں کال موک تھک گئے جلدی منیلس کر کے جا کے سو جائیں ہم ایک دن فاقع کر لیں ایک دن جلوس میں چلے جائیں تو شام غریبہ ہم لوگ جلدی کرنے پہلا تین دن کی موں کی زینہ تین دن کی پیاسی زینہ رات بھر کی جگہ زینہ دن بھر کی زینہ اب جب خاموشی ہوئی سناتہ ہوا ہوگا تو بستر تو نہیں ہے ہاں نا تکیہ تو نہیں ہے کم از کم اسی جلی قنات پر کہیں سر رکھ کے زینہ سو جاتی ہی ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن بس آخری بات کیا کہا امام نے وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ تم پر تمہارے خدا کا سب سے بڑا حقیع ہے کہ تم اس کی عبادت کرو زینہ بس حق کو بھولے نہیں کربلا میں روایت کہتی ہے زینہ کی نماز شاب کبھی قضا نہیں ہوئی حتی فی لیلتِ حاد العشر من المعرم یہاں تک شام غریبہ میں بھی جب سب بچے تک سو گئے زینہ بارگاہِ الٰہی وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُوا خدا میرے اللہ میرے معبود میرے رب تجھے زینب کی شام غریبہ والی نماز شب کا واسطہ ہے خدا ہم کو نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے یا اللہ یا اللہ بحاق حسین ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں آمال سالحہ کی توفیق کرامت فرما ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوش نوت فرما مردوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے ہمارے والدین کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کچھ ایسے بھی محب اہل بیت اس دنیا سے گزر گئے جو بے اولاد تھے ان کو کوئی حسال سواب کرنے والا نہیں ہے جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں مرد و عورت جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اس عشرے میں مخصوصا وہ افراد محبان علی جن کو کوئی حسال سواب کرنے والا نہیں ہے آئیے ہم سب مل کے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کو حسال کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعین اہدنا صراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لنو کفوا احاد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا ما هم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفت عین أبداً في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين